اور امام خایر احمد اللہ یہ ان کا ایک تمیز اور خدمت حدیث ہے کہ انہوں نے چن چن کر آلی اثانیت کے ذریعے ہم تک حدیثیں پہنچیں یہ ایک ایسی نیکی اور ایسا ایک اثان عظیم ہے ہم طلبہ کے ساتھ کہ آلی اثانیت سلاسی سندیں امام خایر کی موجود ہیں یہ نبی رسولان تک تین واسطوں کے ساتھ ایک نعمت عزمہ ہمیں دی امام خایر احمد اللہ نے اور آلی اثانیت ہم تک پہنچیں اس کی صورت یہ ہے مثال کے دور پر ایک محدث کا علم ہوا جو دور درات کسی علاقہ مخیر ہے مثلا امام مالک کا شاکر ہے تو امام مخاری سفر کر کے اس کے پاس گئے سفر کر کے اس کے پاس گئے اور اس سے حدیث کا سماع کیا تاکہ میرے اور مالک کے درمان ایک واسطہ ہوئی حالانکہ امام مالک کے حدیث امام مخاری در آن پہنچ رہی تھی کیسے بغداد وغیرہ تھی امام حمیدی جو ہیں امام شافی کے شاکر تھے امام شافی امام مالک کے شاکر تھے اور حمیدی سے اگر امام مخاری رحمہ اللہ امام مالک کے حدیثیں لے تھے تو ان کی اور مالک کے مابے دو واسطے ہوتے مگر امام مخاری رحمہ اللہ علیہ نے امام مالک کے شاکردوں کو تلاش کیا اندر پہنچے اور باز تو موتہ کے راوی جن عصم کا لغا ثابت ہے تاکہ ایک واسطہ ایک واسطے سے ان کی حدیثیں جو ہم لوگوں تک منتقل کریں تو یہ ایک احران عظیم ہے جو ہم لوگوں تک منتقل کریں